محمد کامران محشت ویلٹی لیٹر پر تازیت ہیلیکاپٹر پر ایمک ایم کا وہی شکوا کاف لیگ آمنے سامنے سندھ میں انتخابی میدان قیار اور شاہین پرواز کے بریک کے بعد خوش آمدیر خبروں کا سلسل آگے بڑھاتے ہیں یہاں پر آپ کو بتائیں کہ معیشت ویلٹی لیٹر پر تازیت ہیلیکاپٹر پر غریب ملک کے امیر وزیر آزم آصف زرداری کی والدہ کے انتقال پر تازیت کے لیے ہیلیکاپٹر کے ذریعے لارکانہ پہنچے تائیس گاڑیوں پر مشتمل وزیر آزم کا شہانہ کافلہ نوڈیرو پہنچا اور مرہومہ کے لیے فاتحہ خانی کی ہم قدم غریب عوام کا امیر وزیر آزم عوام کے دانے پانی پر نظر خود کرتے ہیں تیاروں پر سفر ہیلیکاپٹر کے ذریعے لارکانہ پہنچے پھر لاؤ لش کر لیا اور کافلہ چل پڑا نوڈیرو تیز گاڑیوں پر مشتمل کافلہ نوڈیرو پہنچا والدہ کے انتقال پر آصف زرداری سے تازیت کی تباہ حال معیشت اپنی جگہ لیکن غریب ملک کے وزیر آزم کا ایک کپ چائے بھی نہ پیئیں خود اتحادی سے تازیت کے لیے بھی سرکاری ہیلیکاپٹر کا استعمال کیا جائے اور قربانی عوام ہی دیں کیوں فواد چودری نے شہ خرچیوں پر شہباز شریف کی کلاس لے لی کہا انتقابات کا اعلان نہ ہوا تو راست اقدام پر مجبور ہو جائیں گے تیاری کر لی ہے جلد عوام کو پھر کال دیں گے فواد چودری نے کہا مریم اورنگزیب کینڈی کرش کھیلیں اس سے زیادہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں وہ نہیں ہیں یہ سکین کے تحت پاکستان کو دیوالیا کرنے کی طرح یہ بڑھنا چاہتے ہیں اس وقت اس حکومت کے اوپر اعتماد مکمل ہتم ہو چکا ہے یہ آپ انتاظہ لگائیں شہباز شریف صاحب کا یہ وہ سرداری صاحب کی جو والدہ کی فاتحہ کے لیے سرکاری جہاز کے اوپر یہاں آتے ہیں پھر یہاں سے وہاں جاتے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں کب چاہے بھی نہ پیئے تو اگر آپ قوم سے قربانی کی توقع رکھتے ہیں تو پہلے آپ ان کو اپنی قربانی جو ہے وہ تو دے گئے رہا انتخابات کا مرحلہ ہے وہ ہونے جا رہا ہے تو سب سے پہلے تو میں طریقہ انصاف کے تمام لوگوں کی یہ کہنا چاہتا ہوں باوجود اس کے کے سندھ میں جو منتا گردی ہوئی ہے جو پری پور مگنگ ہوئی ہے اور جس قسم کے یہاں میں الیکشنز درائی جا رہے ہیں ملس پارٹیوں کے مجھے طرف سے شہباز شریف کو ایک بار پھر کرسی کے لالے پڑ گئے ہیں پیپس پارٹی کے رویے پر نالا ایمکیم آنکھیں دکھانے لگی ہے وزیراعظم سے 45 منٹ ملاقات میں معاہدے پر عمل درامت تیز کرنے کا مطالبہ رکھتیا کہا پیپس پارٹی سے معاہدے میں آپ زمانتی تھے اب عمل میں بھی کردار ادا کریں شہباز کی کرسی لڑکھرانے لگی اہم ملاقات میں تحفظات اور خرشات پر بات وزیراعظم نے معاہدے پر عمل کے لیے کمیٹی بنا دی کراچی میں وزیراعظم سے طبیل ملاقات ایمکیم وفق نے کہہ دی دل کی بار بیش کر دیں کئی شکایات ذرائع کے مطابق ملاقات تقریبا 45 منٹ جاری رہی وزیراعظم بولے کمیٹی بنے گی جو معاہدے پر عمل کے لیے کردار ادا کرے گی احسن اکبال ساد رفیق اور احیاس صادق نون لیگ کی جانب سے کمیٹی کا حصہ ہوں گے ذرائع کے مطابق ایمکیم نے پیپلز پارٹی سے معاہدے پر عمل درامت میں سستی کا شکواہ کیا وفق نے کہا کہ معاہدے کے کئی اہم امور تحال حل طرب ہیں آپ پیپلز پارٹی سے معاہدے میں زمانتی تھے آپ عمل میں بھی کردار ادا کریں ایمکیم کا شکواہ تھا نہ پلدیاتی ڈرافٹ پر قانون سازی ہوئی نہ ہی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہو سکا ہلکا بندیوں اور مردوں شماری پر درخواستیں عدالتوں میں لے کر گئے ایمکیم نے لاپتہ افراد اور بند دفاتر کی واپسی کا معاملہ بھی اٹھایا ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے شکایات کے ازالے کا یقین دلا دیا کہا ہر وعدہ پورا ہوگا مسائل بھی حل کیے جائیں گے مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کا کیس وزیریالہ خیبر پختونخواہ کی سات جولائی تک عبوری زبانت منظور محمود خان کہتے ہیں جب سر پر بال نہ ہوں تو کنگا خریدنے کی ضرورت نہیں پتہ تھا کہ سارے نا عید ہو نالائک ہو چور ہو تو پھر پنگا کیوں لیانا آج وہی دوبارہ آپ کی سامنے دور آئے دیکھیں یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے ایک الیکٹڈ پرائم ریسٹر کو اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو جس طرح ہٹایا گئے وہ سب آپ کی سامنے ان کا کام یہ ہے کہ آپ نے آپ کو بچانا آپ نے آپ کو اینارو دلوانا ان کے لئے یہ سارے لوگ آیا ہوئے ہیں نہ پاکستان سے ان کی محبت ہے نہ عوام سے ان کی محبت ہے جو روزانہ بم گراتے ہیں مہنگائی کے کل پانچ روپے ستاویس پیس دوبارہ انہیں بلی مہنگی کرا جی سابق وفاقی وزیر چودری مونی سلاحی نے ملی لانڈری مقدمے میں ایف آئی اے کے تینتیس سوالات کے جوابات راہی نے شیئرز تحفے میں دیئے جس سے ایکس کیاپٹل لیمٹیڈ کے ذریعے شیئرز حاصل کیے سیاست میں اختلافات نے برسوں پرانے رشتوں میں درار ڈال دی چودری برادران میں اختلافات کھل کر سامنے آگئے کافلی کے چودری وجاہت نے الگ پارٹی بنانے کا اعلان کیا تو چودری شجاعت حسین نے رد عمل دیا کہا پاکستان میں پہلے بھی سیفروں پارٹیاں بنی ہیں ایک اور بن جائے تو کیا فرق پڑے گا لیکن جو الفاظ چودری وجاہت نے کہے وہ انتہائی بےہودہ ہیں بہا زرائی برسوں پرانے رشتے میں درار پڑ گئی چودری شجاعت کے بھائی چودری وجاہت نے راستہ الگ کر دیا وہ جب بھی دیکھتے ہیں کہ چودری شجاعت صاحب تھوڑا سا اپنے خاندان کی طرف واپس جانے لگے ہیں تو کبھی بھائی شریف جلا جاتا ہے کبھی زرداری جلا جاتا ہے بھائی کی بات سنکر چودری شجاعت کو جلال آگیا چودری وجاہت کی گفتگو کو بےہودہ قرار دی دیا اپنے ٹویٹ میں چودری شجاعت نے لکھا میرے چھوٹے بھائی نے لوگوں سے چند باتیں کی ہیں آصف سرداری سے متعلق الزام قراشی کی ہے میرے بیٹوں پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے ڈالر مانگی ہیں اگر یہ باتیں کی ہیں تو یہ نہایت بےہودہ باتیں ہیں چودری وجاہت نے یہ بھی کہا کہ تیس جون تک اگر مسلم لیگ نون سے ہم نے اتحاد ختم نہ کیا تو وہ نئی جماعت بنا لیں گے پاکستان میں پہلے بیس سیکرو پارٹیاں بنی ہوئی ہیں ایک اور بن جائے گی ہمیں دھاندلی کی کوشش کی جا رہی ہے نا اہل وزیراعظم اور وزیراعلا پورا زور لگا رہے ہیں پی ٹی آئی رہنومہ فیاضل حسن جوہان کا دعویٰ کہا دھاندلی کے لیے تمام محکموں کو کھل کر استعمال کیا جا رہا ہے اللیگل ایمپورٹڈ حکورت اور خصوصا پنجاب کیا غیر آئی دی غیر قانونی وزیراعلا ابن وزیراعظم اس کی یہ کوشش ہے کہ وہ پنجاب کے پارلیمنٹیلینز کو زیادہ سے زیادہ عدالتوں کے چکر لگوائے تاکہ سترہ جولائی کو جو جنگی لیکشن کرنے کے بھورے ہیں حمزہ شہباز نے ان بیس سیٹوں کے اوپر لازوال قسم کی دھاندلی کا پرگام بنایا ہوا ہے اپنے اروج پہ ہے ان بیس حلقوں میں اپنے نون لیگی کیڈیلیٹ کو ٹھپے لگا کے بیس ہزار پیلچ پیپر دینے کا بھی پروگرام بنایا ہوا ہے لیکن یہ جتنی مرضی یہ کوشش کر لیں امرار خان صاحب کی سٹرگن کے ساتھ ہم سب کھڑے ہیں اور انشاءاللہ سترہ جولائی کو پاکستان اور پنجاب ان بیس حلقوں میں ان کو شکست فاش دے گی ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہے تحریکی عدم اعتماد کے بعد امپورٹڈ حکومت میں شامل جماعتوں کے چہرے سب کے سامنے آگئے امران خان کی مقبولیت اروج پر حال اس وقت پاکستان کا یہ جو حکومت آئی ہے امپورٹڈ حکومت جو اس نے دھائی مہینے کے اندر جو حشہ نشک کرو گیا اور یہ ساری قیمتیں پڑھا کے اور روزانہ مزاق اڑایا جاتا ہے اس قوم کا یہ تو حیرانی ہوگی ہے احسن صاحب نے فرمایا آپ چائے کم کرتے وہ لوگ انہوں نے اپنی ضمیر بیچن وہ لوٹے بن کے دوسری طرح جا کے کھو گئے کیا عزت ہے میں نے ابھی سنا تھا سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ کل ہوگا چار ڈیویشنز کے چودہ ازلاح میں عوام مقامی حکومتوں کے نمائندوں کا چناؤ کریں گے الیکشن کمیشن کے مطابق ایک سو تنتالیس ٹاؤن کمیٹیز چودہ سلی کانسلز اور ایک میٹرو پولیٹن کارپوریشن ہے منتقلی سندھ میں کل بلدیاتی الیکشن کے لیے میدان سچے گا پہلے مرحلے میں چار ڈیویشنز کے چوتھا ازلاح میں عوام حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے سکھر، لارکانہ، میر پورخہ سو شہید بھی نظیر آباد میں بلدیاتی نمائندوں کا چناؤ ہوگا ایک سو تنتالیس ٹاؤن کمیٹیز چودہ سلی کانسل میں بوٹھا لے جائیں گے ایک میٹرو پولیٹن کارپوریشن پنتالیس ٹاؤن منسپل کارپوریشنز میں بھی پولنگ ہوگی ایک سو ساتھ امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق ایک سو پینٹیز چیئرمن اور وائس چیئرمن بلا مقابلہ منتخب ہو گئے چیئرمن اور وائس چیئرمن کے لیے اپ سات سو باون نشستوں پر ٹاک رہا ہوگا ریسٹرک کانسل میں ایک سو سات امیدوار بلا مقابلہ چیت چکے چھ سو ستاسی نشستوں پر امیدواروں کی پسمت کا فیصلہ ہوگا یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا اور بریک کے بعد آپ دیکھئے کرونا کی دہشت برقرار بریک کے بعد خوش آمدیر خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور خبر شامل کرتے ہیں آزاد کشمیر کا ایک حرب 63 ارب 70 کروڑ اوپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا بجٹ میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 28 ارب 50 کروڑ اوپے مختص کیے گئے ہیں 70 کروڑ اوپے کا بجٹ پیش ترقیاتی منصوبوں کے لیے 28 ارب 50 کروڑ اوپے مختص سرکاری ملازمین کے تنخواہوں پینشن میں 15 فیصد اضافہ بجٹ تقریر میں وزیر خزانہ عبدالماجد خان کے کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کا ترقیاتی بجٹ نوہ مالی سال سے دو ارب 20 کروڑ اوپے سے زیادہ ہے بجٹ میں عام آدمی کو زیادہ سے زیادہ رلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے ترقیاتی بجٹ میں صحت ایامہ کے لیے ایک ارب 80 کروڑ تعلیم کے لیے دو ارب 17 کروڑ اور بواسطات کے لیے بارہ ارب روے مختص کیے گئے ہیں آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے پیش کیا جانے والا یہ پہلا بجٹ ہے ٹیکس ادا کرنے والوں کو مزید کیوں نچوڑا جا رہا ہے نئے ٹیکسز کیوں لگایا جا رہے ہیں آل پاکستان مالز اسسوسیشن کے صدر تنمیر الیاس حکومت پر برس پڑے ویڈیو پیغام میں کہا حکومت کو چاہیے کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے انہیں ٹیکس نیٹ میں لائیں آپ اگر نو ہزار بلین کا بھی ٹیکس کا ٹارگٹ رکھیں آپ اگزسٹنگ ٹیکس پر اس کو نچوڑ نچوڑ کے وہ ٹیکس کا ٹارگٹ پورا نہیں کر سکتے آپ پورے پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی اس کے ساتھ جو انڈاکیومیٹڈ ویلت ہے اس کو آپ ڈیکلیئر کروائیں جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے اس کو ٹیکس نیٹ میں لے کیا ہے تاکہ آپ کی ٹیکس کلیکشن ہے صرف تقریباً تیس لاکھ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں کم اس کم نائن ٹو ٹین پرسنٹ آپ کا ٹیکس کلیکشن دن چاہیے جو آپ کا ٹیکس جیڈی پی ریشیو اس کو آپ کو امپروف کرنے چاہیے یہ موجودہ جو لوگ ہیں جو بزنس کمیونٹی ہے جو لارڈ سکل مینیفیکشنگ ہیں یہ بیک بون ہے پاکستان کی تو آپ ڈسکارج کر رہے ہیں اپنے پاکستانیز کو اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ یہاں بزنس نہ کریں کسٹر ڈین بزنس is too high in پاکستان اور آپ پاکستان چھوڑ کے بھائی سل جائیں آگے بڑھتے ہیں جماعت اسلامی کا کرپشن اور مہنگائی کے خلاف ٹرین مارچ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کرپت حکمران ملک کو کھا گئے جہاں ایک سو تیس ٹرینز چلتی تھی اب وہاں صرف تیس ٹرینز رہ گئی ہیں حقیق قیادت میں کرپشن مہنگائی کے خلاف ٹرین مارچ کا آغاز ہو گیا روانگی سے قبل خانپور میں خطاب میں سراج الحق نے حکومت کو حدف تنقید بنایا چھوٹے بڑے شہروں میں جے آئی کی قیادت کے خطابات امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ ملک بیش دیا کیا اساس سے گروی رکھ دیئے گئے مرکزی بینک آئی ایم ایف کو دی دیا ریلوے تباہ کر دی ٹی ڈی ایم اور پی ٹی آئی نے پاکستان کی آزادی کو بیچا ہے آئی ایم ایف کے ہر حکم پر یسر لبے خضیر جناب کہا ہے اندازہ کرے جو حکمران وعدے کرتے ہیں یہ نالائق لوگ ایک ٹرین کو بھی صحیح وقت پر ملکان نہیں پہنچا سکتے امیر جماعت اسلامی 27 جون کو راول پنڈی پہنچیں گے شیڈیو کے مطابق مارچ آج رات ملکان میں پڑا اٹھا لے گا اس کے بعد لہور کے لیے سفر شروع کرے گا لہور ریلوے سٹیشن پر شام میں جلسے آم بھی شیڈیو ہے امیر جماعت اسلامی خانہ پال میاں چننو چیچہ وقتنی ساہی پال میں سارے خیال کریں گے وکارہ پتو کی کوٹ رادہ کشن رائی فرین کوٹ لکپت میں استقبالیا جلسے ہوں گے سراج لہک 27 جون کو ریل کار ایکسپرس کے ذریعے راول پنڈی روانہ ہوں گے اور حکومتی مشورات چائے کم پیئیں سات سمندر پار تک چرچے ہونے لگے سی این این کے تنزو مجا کے پروگرام میں احسن اقبال کے چائے کم پینے کے مشورے کا خوب مزاک اڑایا گیا پال کا چائے کم پینے کا مشورہ ہم چائے کی ایک ایک بھیانی دو دو بھیانیاں کام کر دیں پاکستانیوں کے چائے بنانے کے انتاز کی بھی تعریف کی یہ بھی کہا انہیں انتازہ ہے کہ پاکستانیوں کو کیوں غصہ ہے پاکستانی حکومت کو خبردار بھی کیا کرونا وائرس کے کیسز دوبارہ سے تیزی سے بڑھنے لگے ہیں ملک بھر میں مصبت کیسز کی شرح تین فیصد سے تجاوز کر گئی چوبیس گھنٹوں کے دوران چار سو سے زائد افراد موزی مرض میں مبتلا ہو گئے ستاسی متاثرہ افراد موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں ایک روز کرونا سے ایک شخص انتقال ہو گیا دیکھ قربہ مسلمانوں کی بڑی عیدوں میں سے ہے عید قریب آتا ہی سہراب گوٹ پر قائم ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں خریداروں کا رشت بڑھنے لگا ہے کسی نے جانور خرید لیا ہے تو کوئی خوبصورت اور اچھے جانور کی تلاش میں ہے اس بارے میں جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندے محمد سلیم سے سلیم آگاہ کی جگہ عجب بلکل دیکھیں عید قرمہ کی آمد آمد ہے ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی کراچی کے سہراب گوٹ کے مقام پر سج چکی ہے اس مویشی منڈی میں لوگوں کا رشت لگنا شروع ہو چکا ہے اور اس مویشی منڈی میں بھی جو ہے وہ ملک کے مختلف علاقوں سے خوبصورت اور بڑے مہنگے مہنگے جانور لائے جا چکے ہیں اور مویشی ابھی عید قربہ میں تو کافی ٹائم ہے لیکن لوگ یہاں پر کافی تعداد میں دکھائی دے رہے ہیں کچھ ایسے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جانور خرید لیے ہیں کچھ ایسے ہیں جو ابھی جانور خریدنے کی پلاننگ کر رہے ہیں میرے ساتھ ایک فیمل سے گفتگو کرتے ہیں بس ہم ابھی آج آئیں ہم آج دیکھیں گے سارے جانور تو اس کے بعد جا کے ہم گھر پر جا کے ریسائیڈ کریں گے کہ کون سا لینا ہے یا کیا پھر کیمت چل رہی ہے اس حساب سے پھر ہم اپنا بجٹ دے کے لیں گے اسی بات ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہاں منڈی میں آ کر کیا دیکھا ہے کیا خریدنے کیا خریدنے کا سوچائے یہاں پہ بہت سارے جانور دیکھیں اور بہت سارے ہمارے بہت آس پاس رینج میں بھی بنیں لیکن جہاں پر ابھی یہ بڑے جانور ہیں تو ہم نے جو دیکھا ہے وہ تھوڑے آگے کی سائٹ ہے اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ لے کر ہی جائیں اس کے ساتھ ہی وہ نیوز ہیڈکوارٹس سب تک کے لیے اتنا ہے کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ کسی بھی خبر کے لیے وزٹ کیجئے بول نیوز ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے